رانہ مشہود صاحب اور سبزہزار کے میرے بزرگوں نوجمان ساتھیوں نواز شریف کے شاہینوں اور بہنوں سرکاری افتران خواتین حضرات السلام علیکم آج جب بیان پہ ایک پاکستان بھر میں انتہائی شاندار سپورٹس کامپلکس کا میں نے ابھی افتران کیا تو میری یادیں دو ہزار سترہ میں چلی گئی جب میں نے بطار آپ کے خادم کے لاہور میں چودہ ہلکوں میں سٹیٹ اف ڈی آرٹ سپورٹس کامپلکس کا ایک جامعہ منصوبہ بنایا اور جس کے اوپر بڑی برک رفتاری سے چودہ ہلکوں میں اپنے نوجوانوں اور قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے سومنگ پولز اور بہترین سکواش کوٹس بیڈمنٹن کوٹس ٹیبل کینس اور پھر جمنیزیم جیسے عالی اور بڑے شاندار طریقے سے بنائے گئے سپورٹس کامپلکس کا دن رات کام شروع ہوا تو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جب دھاندی کے ذریعے دھاندی کی پیداوار کے نتیجے میں ایک فستائی حکومت آئی تو ان سارے منصوبوں کو تھپ کر دیا گیا اور کبھی نیپ کے عقوبت خانوں میں دن رات چکر لگنے شروع ہو گئے کبھی صاف پانی میں کہ پنجاب کے عوام کو صاف پانی کے لیے تم نے کام کیوں کیا کبھی لاہور میں گندگی کے ڈھیر اٹھانے کے لیے جو سالڈ ویسٹ منصوبہ تھا اس کے لیے کہ آپ نے لاہور کو صاف کو بنایا کبھی لاہور کے اندر درخت اور پھول اور یہ جو پاکس بنائے کہ آپ نے یہ جرم کیا میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں یہ وہ چار سالہ دور تھا جس نے لاہور نہیں پنجاب نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ترقی کی افتار کو بالکل ختم کر دیا اور نواز شریف کی لیڈرشپ میں جو پاکستان کے اندر بجلی کے اندھیرے ختم ہوئے سڑکوں کا جال بچھا سی پیک کے منصوبے اربوں اور ڈالر کے منصوبے چین نے نواز شریف کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے جو منصوبے لگائے وہ تمام منصوبوں کو ختم کر دیا گیا اور یہاں تک کہ قوم کے نوجوانوں قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے جو بہترین سہولتیں جو بننے جا رہی تھی ان کو ختم کر دیا گیا آج میں نے ان چودہ لاہور کے سپورٹس کامپلکس کا چودہ میں سے پہلے کا افتدا کی ہے سبزہ زار میں اور اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شاید نہ شیپز میں اور کون چاہیے اور شیپز ہے اور اس طرح کے اور بنے ہوئے ہیں پرائیوٹ سپورٹس کامپلکس جہاں پر پچیس پچیس لاکھ روپے میمبرشپ کی فیز ہے یہ آپ کو بہترین یہ سپورٹس کامپلکس کا توفہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے جو نواز شریف کے دور میں آغاز ہوا مکمل ہوا وہ دیا گیا ہے اور اس کا کلیہ یہ بنایا ہے کہ اگر بلفرض اگر ایک ہزار افراد کی یہاں پر میمبرشپ ہے تو پانچ سو جو میمبرز ہوں گے وہ سکولوں اور کالجوں کے ہائی اچیبرز طلبہ طالبات ہوں گے انشاءاللہ اور ان کے لیے کوئی فیز آپ کے لیے مفت ہوگی ان بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے فری اور صرف سبزہ زار کے جو والدین ہیں ان کے بچوں اور بچیوں کے لیے یہاں پر جو کوئی فیز نہیں ہوگی اور بچیوں کے لیے الیدہ سپورٹس کامپلکس اور بچوں کے لیے الیدہ سپورٹس کامپلکس ہے اور تمام سہولتیں تمام سہولتیں دونوں طرف بچوں اور بچوں کے لیے یکساں ہیں اور پھر ان شاندار سپورٹس کامپلکس کو اچھی طرح چلانے کے لیے دیکھ بال کرنے کے لیے باقی جو پچاس فیصدی میمبرشپ ہوگی ان کے اوپر فیز لگائی جائے گی تاکہ اس فیز سے یہ مشینیں یہ تمام سومنگ پول ان کی مینٹیننس ہر لحاظ سے اس کو بہت اعلیٰ پائے پر رکھا جائے تاکہ یہ ایک سال دس سال کے نہیں بلکہ دہائیوں تک یہ سپورٹس کامپلکس سبزہ دار کے بچوں اور بچوں کے لیے ایک شاندار فیسلٹی بنی رہے میرے نوجوان ساتھیوں بزرگوں بھائیوں اور بہنوں میں آپ کو یہ آج کہنے آیا ہوں کہ کل ابھی بجٹ آیا ہے پاکستان کا جو کہ وزیر خزانہ جناب حساب دار صاحب نے اس کا اعلان اسیمیلی میں کیا آپ نے بجٹ کے جو بڑے بڑے اعلانات سننی ہوں گے میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں نے خود پورے دو ہفتے دن رات ذریع شعبے میں انفیمیشن ٹکنالوجی میں نوجوان بچوں کے لیے ان کے لیے ان کو وزائف دینے کے لیے ان کو جوب دینے کے لیے دن رات میں نے اس بجٹ کے لیے کام کیا لیکن سب سے بڑا مرحلہ تھا کہ بجٹ میں غریب آدمی جو مہنگائی سے پسکیا ہے لوگ ضرور آپ بھی یہ دور کہتے ہوں گے کہ شہباز شریف یہ وہ تو نہیں ہے ہم دو شہباز شریف کو جانتے ہیں جو ہسپتال بناتا تھا دوائیاں فری دیتا تھا جو یونیورسٹیاں بناتا تھا فری لیپ ٹاپس بچوں کو دیتا تھا ہسپتالوں اور یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم محیہ کرتا تھا سڑکے بناتا تھا سولیڈ بیس پی کے آئی لائی اس طرح کے شاندار منصوبے بندے تھے آج ایک سال سے یہ کیا وجہ ہے میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب اپریل دوہزار بائیس پہ ہم نے اقتدار کا یہ ذمہ داری سوالی تو اس وقت آئی ایم ایف سے پچھلی حکومت کے معاہدہ کو اس حکومت نے توڑ دیا پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دنیا میں مہنگائی کا ایک عروش تھا تیل کی قیمتیں آسمانوں پر جا پہنچیں کیونکہ یکرین میں جنگ شروع ہو گئی خاد مہنگی ہو گئی تیل مہنگا ہو گیا پھر پچھلے سال تاریخ کا سب چپڑا سیلاب آیا پاکستان میں جس کے لیے ہم نے جو بھی ہمارے پاس وسائل تھے میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں ہم نے دوانا وار دن رات کبھی سندھ میں کبھی بلوچستان میں کبھی کیپی میں کبھی پنجاب میں ہم میں ہر جگہ پہنچا اور جو کچھ بھی ہمارے پاس تھا وہ دکھی انسانیت کے قدموں میں نچاور کیا پھر آپ نے دیکھا کہ باہر کے ممالک نے بھی ہماری مدد کی دوست ممالک نے بھی ہماری مدد کی یہ وہ بڑے بڑے جو مسائل اور چیلنجز جس کا مجھے سامنا رہا تیل کی قیمتیں آج بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں جب گیس کووڈ کے زمانے میں گیس کی قیمتیں دنیا میں زمین بوس ہو گئی تھی اس وقت اس وقت کے سربراہ کو کوئی خیال نہیں تھا کہ میں یہ سستی گیس خرید کے پاکستان کے کروڑوں عوام کو میں ان کو خوشحالی ان کو نصیب کروں ان کے قدموں میں ڈالوں ان کے جھولی میں ڈالوں سنتوں کو چلاوں زراعت کو چلاوں اس کو صرف ایک ہی مولیہ خوالیہ تھا کہ کس طرح میں نے نواز شریف کو جیل میں بجھوانا ہے کس طرح میں نے مریم نواز کو جیل میں بجھوانا ہے کس طرح حمدہ نواز کو جیل میں بجھوانا ہے کس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے لیڈرز کو جیلوں میں بجھوانا ہے پیپلز پارٹی حتیٰ کہ اس کو دن رات ایک ہی کام تھا کہ میں کس طرح ان کو دیوار کے ساتھ لگاؤں اگر یہ جو وقت اس نے ہمیں جیلوں میں بجوانے کے لیے سرف کیا اس کا آدھا حصہ بھی اگر وہ محنت کرتا تو آج پاکستان کی معیشت کا حال یہ نہ ہوتا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان مشکل ترین حالات میں میرے پاس ایک بہت بڑا میرے سر پر بوچ تھا کہ کس طرح میں غریب آدمی کے لیے ان کی طرح بڑھاؤں کیونکہ مہنائی اتنی ہو گئی ہے کہ آج ایک غریب آدمی کا تیس ہزار پینتیس ہزار چالیس ہزار میں بھی اس کا گزارہ نہیں ہے پچاس ہزار میں بھی گزارہ نہیں ہے کہاں سے وہ اپنی بچی کے لیے وہ تعلیم کی کتابیں لائے گا بیمار بچے کے لیے دوائی لائے گا اور ایک چھوٹے بچے کے لیے دودھ لائے گا اور عید شبرات پر نئے جوڑا کہاں سے لے کے آئے گا میں جانتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت غریب آدمی بڑی مصیبت میں ہے اس لیے ہم نے تمام تر مشکلات کے باوجود ہم نے جناب جو تنہاؤں میں اضافہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنہاؤں میں اضافہ ایک سے لے کے سولہ گریڈ تک ان کو ہم نے پینتیس فیصدی ہم نے اضافہ کیا اور سولہ سے بائیس گریڈ تک ہم نے ان کی تنہاؤں میں تیس فیصد اضافہ کیا جو ریٹائٹ لوگ ہیں ان کی پینچن میں ستارہ فیصد ہم نے اضافہ کیا اور اسی طریقے سے جو اسی طریقے سے جو منمم جو تنخواہ ہے کم از کم اس کو ہم نے پچیس ہزار روپے سے بڑھا کر بتیس ہزار روپے بھی کیا یہ ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے نواز شریف کی لیڈیشپ میں میں نے دن رات اس بجٹ پہ کام کیا اور جو کوالیشن حکومت ہے انہوں نے اس میں اپنا پورا حصہ ڈالا میں آپ کو آج آخری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا موردہ کرنے میں کوئی دکت نہیں ہم نے تمام شرائط خلوط سے اور بڑی امانداری سے پوری کر دی جو جو ان کی شرائط تھی ہم نے پوری کر دی آئی ایم ایف کے ساتھ تاکہ ہمیں آئی ایم ایف سے جو بقیہ جو ایک ساتھ ہیں ڈالرز کی وہ مل جائیں میں نے خود آئی ایم ایف کے جو منجنگ ڈائریکٹر ہیں آج سے چھ سات دن پہلے ایک گھنٹہ ان سے گفتگو کی ٹیلی فون پر اور میں نے ان سے وعدہ لیا کہ اگر آپ زبانی مجھ سے وعدہ کرنے کہ آپ ہماری تمام یہ شرائط پوری ہونے کے بعد آپ ہمیں یہ لون منظور کریں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو بجٹ کا بھی اور دوسری بھی جو بھی آپ کو معلومات ہیں ہم مہیا کریں گے ہم نے تمام اپنی جو طرف سے جو بھی شرائط تھی وہ پوری کر دیں اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئی ایم ایف کا معایدہ اسی مہینے میں ہوگا اور آئی ایم ایف کے اس معایدے کے نتیجے میں ہمیں جو ایک ساتھ ہیں بلینز اف ڈالرز کی وہ ملیں گی مجھے پوری امید ہے لیکن اگر کوئی اگر خدا نہ خاصتہ اس کے باوجود بھی یہ اس میں وہ کوئی تاخیر ہوئی تو انشاءاللہ پھر میں آپ سے خطاب کروں گا اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بڑی وسائل سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے جری لوگ دیئے ہیں بڑے بڑے کلوڑوں نوجوان کلوڑوں بیٹیاں جو بڑی قابل ہیں بڑی ذہین ہیں ہمارا کسان ہے ہمارا مزدور ہے ہمارا کارخانے دار ہے ہمارا سرکاری افسر ہے فوجی ہے پولیس والا ہے سیاستدان ہے کوئی گھبرانے کی بات نہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پاکستان کو ہمیشہ محفوظ رکھے گا نو مئی کا جو واقعہ ہے وہ آپ جانتے ہیں وہ کسی دشمن کی دشمنی سے کم نہیں تھا نو مئی کا واقعہ آپ اندازہ کریں کہ بڑے بڑے ہاتھ سے ہوئے پہتر سالوں میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے جا کر فوجی تنصیبات پر حملہ نہیں کیا کبھی کسی جا کر قائد آزم کے گھر کو نشانہ نہیں بنایا نو مئی کو جن لوگوں نے امران خان نیازی کے اکسانے پر یہ پاکستان کے اندر اتنا بڑا فساد مپا کیا میرے بزرگوں بھائیوں اور میری بہنوں یہ تو دشمن بھی پہتر سال میں پاکستان کے ساتھ نہ کر سکا اس لیے قانون اپنا راستہ لے گا کسی جو کہ قصور وار نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی اور جو اس میں ملوث ہیں قانون کے مطابق ان کو سزا ملے گی تاکہ پاکستان میں رہتی دنیا تک دوبارہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کر سکے اس لیے میرے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جب تک سیاسی استحقام نہیں آئے گا ہم لاکھ کوشش کر لیں معاشی استحقام نہیں آسکتا اس کے لیے نواز شریف کی لیڈرشپ میں مسلمی قنون اور ہم سب مل کر انشاءاللہ اس ملک کے اندر سیاسی استحقام لائیں گے اور یقین رکھیں جس طرح ماضی میں نواز شریف کے دور میں پنجاب میں اور پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے ہر طرف خشبویں ہوتی تھیں انشاءاللہ وہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میری جان میں جان ہے میں آپ کی خدمت کرتا رہوں گا پاکستان پاہند آباد